موسیقی اس طاقت کو آخر کارسگاہ کی کی مالک مل گیا جلد تم مکمل طور پر میرے ہو جاؤ گی جب اندر و نکوس مر جائے گا میں واحد وارس کے طور پر تمہارا مالک بنوں گا بزدلوں کا راج ختم ہو جائے گا بازنتین میری روشنی کے ساتھ ایک بار پھیر اٹھے گا میں عثمان اور باقی تمام ترکوں کو ختم کر دوں گا تیار رہو تیار رہو بازنتین تم پرچان نمبر کر پڑسے گا جو ہونا تھا ہو گیا لیکن اب میں آ رہا ہوں عثمان جو بھی تمہارے پاس ہے وہ لینے تم ابھی تک رو رہی ہو شاید وہ ہمارے جانے کے بعد آیا ہو انتظار کرنا چاہیے تھا وہ آیا ہوگا لیکن وہ نہیں آیا آل چچے وہ بزدل ہے وہ بائندر صاحب اور اسمیان سلطان سے ڈڑتے ہیں پہلی مشکل میں اس نے چھوڑ دیا اب سمجھ لو آگ تیمور اور تمہاری محبت ایک جیسی نہیں ہے اب رونا بند کروں میں ایسا نہیں کر سکتی آنسو رکھ ہی نہیں رہے کبھی کبھی آپ اسے نہیں روک سکتے حقیقت جانتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے ہیں تمہاری طرح معلوم تھا کہ تم بھاگنے والی ہو لیکن پھر بھی میں نے جانے دیا وہ کیوں کیونکہ تم میری بیٹی ہو اور جو ہم ڈھان لیں تو کوئی ہمیں نہیں روک سکتا کاش آپ مجھے روک لیتی آپ مجھے روک لیتی کھا کہ میں اس درد سے نہ خسرتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری بیٹی اس سبق کو کبھی نہیں بھولنا جو تم نے بردارت کیا ہے تم ایک خواب دیکھ رہی تھی بیٹی اور اب تم بیدار ہو گئی ہو آکتیمور تمہارا شوہر نہیں بن سکتا اگر اس سے شادی کر لیتی تو ایک سپاہی کی بیوی کہلاتی اور کچھ نہیں لیکن باہندر صاحب مختلف ہیں ان کے پیچھے اسمیان سلطان ہے تم آج کے بارے میں سوچتی ہو لیکن میں کل کے بارے میں سوچ رہی ہوں پیاری بیٹی تم اپنے آنسو کبھی بھی کسی ایسے شخص کے لیے نہیں بھاؤ گی جس نے تمہیں چھوڑ دیا ہو اگر کوئی تکلیف دے تو تم انہیں تباہ کر دوگی تم ایک خوشیار لڑکی ہو الچی جیک اپنے دل سے نہیں اپنی عقل سے سوچو اب جو آپ کہیں گی وہ میں کروں گی باہندر صاحب سے شادی کروں گی مجھے جلو مجھے 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 موسیقی 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 سپاہیوں اور بہنوں ہمارا سپاہی کوپرو ہسار کے قریب ہمارا انتظار کر رہے ہیں فجر کے وقت ہم حملہ کریں گے اور وہ بھی حملہ کریں گے کائی کے بہادر مردوں اور خواتین سنیں چاہے آسمان دو ٹکڑے ہو جائے یا زمین بھی کھڑ جائے ہماری انصاف کی تلواریں میان سے باہر آ کر رہیں گی انشاءاللہ غزہ مبارک ہو آپ سب کو آمین موسیقی کونور سپاہی آپ منچنی کے سنبھالیں گے فجر سے کچھ پہلے ہم سب کو وہاں پہنچنا ہے جیسے آپ کا حکم چلو سپاہیوں موسیقی یہی وقت ہے آج رات صرف موت کی بو آئے گی اس حقلے کے لیے پہلے ہو جائے موسیقی 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 بنجنی کے چل رہے ہیں موسیقی لعنت ہو اب تم لوگوں کو مجھ سے کون بچائے گا کون ہر چیز تمہا کر دو ہر چیز املا لگتا ہے تمہیں ہماری اصل طاقت دیکھنی ہے آجاؤ ہر چیز املا ہر چیز املا ہر چیز املا دنیا تخت کا کھیل ہے مجھے امید ہے کہ کان تک ازناس غلطی نہیں کریں گے ام قائم ہوگا عثمان صاحب اگر آپ جوابی اقدام نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگ امن نہیں چاہتے ہم اگر اگر والدہ سلطان امن چاہتی ہے تو خواہش کا احترام ضرور ہوگا مجھے امن چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اس رشتے میں دلچسپی ہے دلہن گھوڑے پر سوار ہو کر کہتی ہے کہ سب اللہ کے اختیار میں جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو بہتر ہی ہو رہا ہے اور یاد آیا میرے بیٹے سلطان علاؤدین نے اپنے ہمنام علاؤدین صاحب کو بہت سارے تہائف بھیجے ہیں وہی جو بعد میں سردار بنے گا اور ان کے لیے گھوڑا بھی بھیجا تھا اور اورحان کے لیے ایک نہایت خوبصورت تلوار تاکہ دشمنوں کے خلاف اپنے سردار کی حفاظت کرے بہت شکریہ والدہ سلطان میرے بچوں دیکھو جا کر والدہ سلطان نے تمہیں کیا توفی دی ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں گی کہ کون اس تخت پر بیٹھنے کے قابل ہے اسمیہان سلطان یقینا نہیں ملہن خاتون ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کائی قبیلے میں ویسے بھی یہ روایت ہے چھوٹا بھائی سرداری کرتا ہے اور بھائی کے ساتھ مل کر حکومت کرتا ہے اس گھوڑے کی نسل کو ہمارے آباؤ اجداد نے حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی جب سلطان علیہ الدین نے آپ کا سنا تو آپ کے لیے توفی میں بھیج دیا یہ واقعی خوبصورت ہے میں سلطان کو اپنے ہاتھوں سے سلام بھیجوں گا اور ان کا شکریہ دکھروں گا آفجی صاحب واقعی یہ بہت خوبصورت ہے آپ اسے کیا نام لیں گے اس کا نام اکیل رکھوں گا میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بتائیں بھائی کیا نام رکھیں گے اپنی تلوار کا وہ یون بوزان کہوں گا میں اسے علیہ الدین صاحب فکر نہ کریں آپ گھوڑے کو تیار کرنے کا کہہ دیتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں شروع کیا ہمارے پاس ایک اور مہمان بھی آنے والا ہے موسیقی 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 As-Salaamu Aleykum Wa-Aleykum As-Salaam Wa-Aleykum As-Salaam موسیقی 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 تمہارا انجام قریب آگیا ہے اولوف تمہیں مارنے سے قسمان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی تم میری لانت سے نہیں بچ سکتی جو کہنے آئے ہو کہو جلدی سے آپ کو اس طرح سے بات کرنے کی ضرورت نہیں آپ لوگ جان لیں کہ اسمیحان سلطان اور میں اسی مقصد کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں یقینا کوئی شبا نہیں کون پیچھے ہے سلطنت کے اور کون تخت کے پیچھے ہے تو مقصد سے ہٹ گئے پیچھے مقصد کا نقصان نہیں ہوگا صرف تمہیں اس سے نقصان ہوگا کسی نے مقصد نہیں چھوڑا آپ مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں بھلے ہی ہمارے راستے الگ ہوں منزل ایک ہی ہے صرف اس لئے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں مجھے اپنا دشمن مت سمجھیں ایسا مک کریں اس حرکت کی وجہ سے اگر میرے ساتھ موجود لوگوں کو نقصان پہنچا تو تمہارا سر اس کی قیمت چکائے گا کوئی اپنا سر نہیں کھوئے گا عثمان صاحب سلجوک کی حکمرانی میں اب سے صرف اور صرف امن و امان قائم ہوگا کوئی بھی ریاست کی ذمہ داریاں لینے کی کوشش نہیں کرے گا جبکہ ریاست یہاں موجود ہے والدہ سلطان علوف نے کوپرو حسار کے نسدیک ترک مرکزی مقام پر حملہ کیا ہے حالات پیچیدہ ہیں کون ہے عثمان صاحب کون ہے جس نے کوپرو حسار کے قریب قرارگاہ بنائی ہے قرارگاہ بھی میری اور حکم بھی میرا اور میں ہی یہاں فیصلہ کرنے والا ہوں کہ کس کا سر اتارا جائے گا اللہ ہماری مدد فرما تفاہیوں آپ آنکھ سا دفا کریں گے سب میرے حکم کار سے تان کریں سباہیوں فیسا ہے جائے موسیقی کسی کوزی ناما چونہ موسیقی 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 مرکزی مقام کو طبخ کر دیا بھائی اولوف ہمیں یہاں سے جانا ہوگا یہ صرف شروعات ہے وہ اپنے بہائی کے خون کی قیمت ادا کریں گے بے شک ادا کرنیوں کی کریں گے لیکن ابھی نہیں ابھی نہیں ہم پیچھے ہگ رہے ہیں یہ کونسی قرارگاہ ہے عثمان صاحب آپ نے وہاں قرارگاہ بنانے کی اجازت کس سے لی اللہ سے راہِ حق میں غزوے کیلئے کسی سے اجازت نہیں لوں گا میں اور اگر آپ مجھے نہیں جانتے تو اس سے پوچھ سکتے ہیں یہ تو جانتا ہے مجھے آپ نائنصافی کر رہے ہیں عثمان صاحب انصاف کر رہا ہمیں آپ جی تم ہمارے سپاہیوں کے ساتھ مرکزی مقام پر جاؤ گے ان لوگوں کی مدد کرو گے جو اس دن کے خواب دیکھ رہے ہیں رکو کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے آپ ریاستوں کے درمیان ہم کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ ان کے قریب پہنچیں اور گھات لگا لیں اب ان کی قیمت بھی صرف آپ ہی ادا کریں گے ضرور ہم قیمت ادا کریں گے جہاں دل چاہے اور جس وقت بھی چاہے موسیقا ترگت صاحب آپ یہیں رکھیں وہ جا رہا ہے والدہ سلطان وہ وہاں ہوگا جب وہ سواری کر کے وہاں پہنچے گا سب مر چکے ہوں گے تم نے دیکھا کیا والدہ سلطان عثمان کا غرور اس کا غرور اسے ہمیشہ کے لئے ختم کر دے گا اب آپ انتخاب کیجئے آپ عثمان کے ساتھ ہیں یا پھر میرے موسیقی موسیقی